نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یبقه و قولی پیج سکسٹی ٹو پر غسل وزو اور تیمم غسل جنابت کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ کیوں دھوئے کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجہ کیا پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجہ کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا زمین پر کیوں رگڑا اس لیے کہ زمانے میں سابن اس طرح اویلیبن نہیں ہوتا تھا تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر لیتی تو اگر آج آپ کے پاس سابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگ رہے کہ آپ پریشان ہو کہ ہمارے واشروہ میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کونیوں تک ہاتھ دھوے پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑی یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا تین بار سر پر پانی ڈالا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا پھر پورے جسم پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤنڈ ہوئے جس کا مطلب ہے کہ باقی وضوع آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤنڈ ہونے کا عمل بالکل آخر میں کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضوع کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں کیوں؟ اس لئے کے سار دھو جو لیا جاتا ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضوع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسہ نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضوع میں سر کے مسہ کو ترک کرنا امام ابودعود فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جمبی جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا مسہ بھی کرے؟ جمبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے ناپاک ہے جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا بھی مسہ کرے؟ آپ نے فرمایا وہ مسہ کس لیے کرے؟ جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتے ہیں تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان تدبیر کرے اب آپ کو مسئلہ نہانے کی ضرورت ہے آواشروم میں گئے ہیں کسی کہیں مسافر ہیں وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں میں تو آج غسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگہ ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے دو ہاتھوں سے ڈال کے غسل کر لیتے غسل پردے میں کرنا چاہیے کیا غسل کے لیے مسہ ضروری ہے؟ ضروری؟ کتنا ضروری ہے؟ کیا غسل میں غسل ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غسل کے لیے مسہ ضروری ہے بلکہ فرض ہے پھر آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا غسل کے لیے غسل ضروری ہے؟ تو جی ہاں غسل ہوتا نہیں غسل کے بغیر لیکن بات یہ ہے کہ پھر جب غسل نہیں ہوتا مسہ کے بغیر اور غسل نہیں ہوتا غسل کے بغیر تو کیا غسل میں مسہ ضروری ہے؟ تو پھر کیسے آپ کا تو نتیجہ غلط نہیں نکلا؟ دیکھئے نا آپ فرماتے ہیں کہ غسل کے لیے مسہ فرض ہے غسل کے لیے غسل فرض ہے لیکن آخر میں کہتے ہیں غسل کے لیے مسہ فرض نہیں جی ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ سے طریقہ منقول ہے اس میں ایسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب سر پہ پانی پڑ گیا تو پھر مسئل کی کیا ضرورت ہے اس سے پتہ چلتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت لوجکل ہے اس میں بے وجہ تکلیف نہیں دی گئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا شروع کر دے اور آپ فتوہ دینا شروع کر دے کہ آپ غسل جنابت میں مسا نہ کرنا اس طرح نہیں بات ہوتی وہ تو سیکونس میں ایک چیز چلتی ہے تو وہ انڈرسٹوڈ لیکن ایسے ایشوز کو الاغ لے کے ان کو ہوا دینا اور لوگوں کے اوپر زندگی مشکل کرنا ان کو بات سمجھ نہیں آتی پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا دین بن گئے اس طریقے سے پرہیز کرنا آپ کو بہت سے لوگوں کو غسل جنابت اور نہانے کا عام طور پر جو ہم بات لیتے ہیں اس کا فرق ہی نہیں پتا تو جو ڈیلی آپ شاور لیتے ہیں یا بات لیتے ہیں that is different لیکن جب آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں تو وہ مختلف ہے روز آپ نہانا بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو بہت اچھا ہے وہ نہانا بھی ثواب بن گیا وہ ساری ایفرٹ کسی کام لگ گئی کیونکہ آپ سنت کے مطابق ایک کام کریں لیکن غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی نہ کریں ناک میں پانی نہ ڈالیں اور سارے بدن پہ پانی نہ بہائیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں غسل جنابت کا وضو کافی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے یعنی غسل جنابت میں جو وضو ہو جاتا ہے شروع میں جو آپ کرتے تھے جس کے پاؤں بالکل آخر میں دھوتے تھے اسے وضو سے نماز پڑھ لیکھتے تھے بہت سے لوگوں کے یہ confusion ہے کہ جناب ہم اگر سر سے دھپٹہ اتار دیں تو کیا ہمارا وضو باقی رہے گا ہے نا یہ بہت ایک خلص سی دل میں لوگوں کے ہوتی تو یہاں پر تو دھپٹہ کیا لباس بھی نہیں بے لباس وضو کیا گیا ہے اور وہی وضو کافی سمجھا گیا ہے بعد میں دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں دیگر غسل غسل جنابت کے بعد ان احوال کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں غسل کرنا واجب مسنون یا مستحب ہے جمعہ کے دن غسل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جا احدوكم الجمعات فلی اغتصل جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لئے آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کو غسل کریں اس میں اپنا سر دھوئے اور اپنا بدند دھوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں ابن حزم اور علامہ شوکانی نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے یعنی اسے لازم قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا میت کو غسل دینے والا غسل کرے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مردے کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میت کو غسل دینے سے کوئی غسل واجب نہیں کیونکہ تمہاری میت تاہر مرتی ہے یعنی پاک ہوتی ہے نجس نہیں یعنی مردہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہو جاتا لہٰذا تمہیں ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہے یعنی میت کو نہلانے کے بعد غسل مستحب تو ہے لازم نہیں ضروری نہیں دونوں حدیث کو ملانے سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے ضروری نہیں چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا ہے یعنی چوائس پر ہے نو مسلم غسل کرے قیس بن آسم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں بیری کے پتے سابن کی جگہ ہیں نو مسلم کو یعنی نیو مسلم کو غسل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قبل از اسلام اگر وہ جنبی تھا کبھی یا ناپاک تھا یا ایک عورت کئی بار حائزہ ہوئی تو اس نے غسل جنابت تو نہیں کیا ہوگا ایسی صورت میں جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے ایدین کے روز غسل نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اید الفطر کے روز غسل کیا کرتے تھے حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ ایدین یعنی دونوں ایدوں چھوٹی بڑی اید کے دن غسل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے یعنی صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یہ غسل جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے مستحب ہے یعنی یہ بھی پسندیدہ ہے کیونکہ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی اید کا دن ہوتا ہے kind of اید ہے جمعہ تو اسی طرح جو اصل اید کا دن ہے اس کو پھر کس پر قیاس کریں گے جمعہ کے دن پر تو وہ غسل بھی پسندیدہ ہوگا لیکن اگر سردی کی وجہ سے کسی تکلیف سے انسان نہ کر سکے تو گناہگار نہیں ہوگا بے حقی میں ہے بعض لوگ اس کو بہیکی پڑھ دیں تو یہ بہیکی نہیں ہے بلکہ بے حقی ہے جس کی طرف نسبت بے حقی میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ عرفہ قربانی اور اید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے یہ ایدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے یعنی حضرت علی ققول امام نووی فرماتے ہیں اس مسئلہ میں اعتماد حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر پر ہے اثر جو ہے وہ بھی حدیث ہی کو کہتے ہیں جو صحابی کے طرف منصوب ہوتا ہے نیز جمعہ کے غسل پر قیاس اس کی بنیاد ہے یعنی اس اثر کی یعنی صحابی کی قول کی بنیاد کس پر ہے جمعہ کے دن کے غسل پر احرام کا غسل حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ حج کا احرام بانتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا مکہ میں داخل ہونے کا غسل اب یہ غسل دو الگ الگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا آپ جہاں سے احرام باندھ رہے ہیں جسے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے مدینہ سے مکہ جاتے وقت راستے میں مقات آتی ہے ابیار علی کے مقام پر وہاں باقاعدہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں غسل کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ گھر سے بھی اس نیت سے کر کے نکلیں تو بھی درست ہے کیونکہ بعض اقت پبلک ٹوائلٹس میں موقع نہیں بھی ملتا وہاں یا یہاں سے جب ہم جاتے ہیں پاکستان سے تو احرام کہاں باندھے ہیں جہاز میں جہاز میں آپ غسل کہاں فرمائیں گے تو بہتر ہے آپ گھر سے ہی غسل کر لیں اس نیت سے کہ آپ یہ احرام کا غسل کر رہے ہیں اور پھر دوبارہ مکہ داخل ہوتے وقت اب تو یہ چونکہ فاصلے بہت مختصر ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جدہ ائرپورٹ پر بھی ایسے غسل خانے موجود ہیں جہاں انسان مکہ کی طرف جانے سے پہلے شاور لے سکتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے اب یہ سارے غسل جو ہیں یہ مستحب ہیں پسندیدہ عمل ہے احرام پہنتے وقت اور مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل ایسے ہی ہے جیسے نماز سے پہلے کوئی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا ہو وضو تو خیر فرائز میں سے ہے لیکن یہ بھی چکے اللہ کے گھر جا رہا ہوتا ہے انسان تو صاف سترہ ہو کر جائے تیار ہو کر جائے باقاعدہ اس کے اندر ایک فیلنگ ہو کہ وہ اللہ کے گھر داخل ہو رہا ہے ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو اس میں جسمانی صحت اور صفائی اور سترائی جو ہے وہ روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ سارا جو غسل کا جتنا بھی بیان تھا اس میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ فرض کے درجے کا غسل جو ہے وہ ناپاکی سے پاک ہونے کا ہی ہے اور بس باقی جو غسل ہیں وہ مستحب میں ہیں مستحبات میں سے ہیں جن میں سے سب سے اہم غسل جمعہ کا غسل ہے جس کو بعض علماء واجب کے درجے پر رکھتے ہیں باقی تمام کی تمام کیا ہے کہ ایسا کرنا افضل ہے پسندیدہ ہے بہترین ہے اور اگر کوئی نہ کسی وجہ سے کر سکے تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں اس کی عبادت میں خلل نہیں آئے گا اس وجہ سے جیسے وضو کے بغیر نماز میں خلل آتا ہے اس طرح غسل کے بغیر انہیں باتوں میں خلل نہیں ہوگا مسواق کا بیان حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو مسواق فرماتے ہیں گویار نین سے اٹھنے کے فوراں بعد پہلا کام مسواق مسواق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر دو رکت کے بعد مسواق کرتے یعنی صرف اٹھنے کے بعد ہی نہیں بلکہ دو رکت نماز پڑھ کے تحجد کی پھر مسواق کر لیتے پھر دو رکت پڑھتے پھر مسواق کر لیتے یعنی اتنی کسرت کے ساتھ آپ مسواق کیا کرتے تھے کیونکہ اس سے پوری نین چلی جاتی انسان دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھنے میں لطف بھی زیادہ آتا ہے جتنا آپ کا مو زیادہ ساف ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق مو کے لیے تحارت کا سبب اور اللہ کی رضاوندی کا ذریعہ ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی میرے پاس جبریل آتے تو مجھے مسواق کرنے کا حکم دیا کرتے تھے مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں اپنے مو کی اگلی جانب نہ چھیل لوں یعنی اس کسرت سے آپ مسواق کرتے تھے اور جبریل بھی آپ کو مسواق کرنے کا کہتے کہ مجھے یوں ڈر لگتا کہ جیسے اگلا حصہ چھل جائے گا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لئے مشکل نہ جانتا تو اپنی امت کو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنے اور ہر نماز سے پہلے مسواق کرنے کا حکم لیتا تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسواق کی جہاں بہت تعقید ہے وہاں مسواق کرنا پھر ایک مستحب عمل ہے فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے اگرچہ تعقید بہت ہے اور کیوں نہیں اس کو فرض قرار دیا گیا کہ لوگوں کے لئے مشکت ہو جاتی ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ مسواق رکھنا پڑتا اور اگر نہ ہوتا تو پھر ان کی لئے عبادت مشکل ہو جاتی لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں صرف مسواقی کی بات نہیں کہ ان کے اوپر شوق بھی دلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترزیبن بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور بار بار کی تعقید بھی پتہ چلتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم پہ لازم نہیں کیا گیا ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حد تلوسہ جتنا بھی ممکن ہو ان چیزوں کو اپنی عادت بنانے آپ میں سے کتنے لوگ لکڑی والی میں سواق کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ جہاں یہ ایک سنت ہے وہاں اورل ہائیجین کا بہترین ذریعہ ہے کوئی روبر پلاسٹک کا ٹوت پیسٹ کوئی ماؤت واش کوئی دوسری چیز دنیا کی اس کی جگہ ہے ہی نہیں ایک بہت ہی نیچرل انداز ہے موہ کو صاف کرنے کا اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی اس کو روٹین میں کرتے ہیں تو جو آپ کا ڈینٹل ڈکے ہے اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ٹوت پیسٹ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہا ٹوت پیسٹ میں کسی نے کسی طرح کی شوگر کسی نے کسی طرح کی کچھ ایسے کیمیکل شامل کی ہوتے ہیں پریزربیٹیوز وغیرہ اس کو پریزرب کرنے کے لئے جبکہ لکڑی کو پریزرب کرنے کے لئے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی تو جو فائدے مسواق کے ہیں وہ کسی برش اور ٹوت برش اور ماؤت واش کے نہیں ہیں یہ ٹنگ کلینر کے نہیں ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو آن ٹوت برش ہوتا ہے وہ اس سے ٹنگ نہیں کلین کر سکتے آپ کو ٹنگ کلینر الگ لینا ہے پھر موہ کی خوشبو کے لئے ایک الگ چیز استعمال کرنا ہے تو اس میں وقت کا کتنا زیاہ ہے مال کا کتنا زیاہ ہے ایک لکڑی کی سٹک پر آپ کا کیا لگے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹوت پیس نہ کریں وہ بھی آپ ایٹ ٹائمز کر لیں لیکن اس کی عادت ضرور ڈال لیں اور عادت ڈال لیں میں صرف صحت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بلکہ سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ مسواق کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ستر گناہ عجر بڑھ جاتا ہے بغیر اس کے جو مسواق کے بغیر پڑھی جاتی ہے کیونکہ میں نے بہت غور کیا کہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر پاتے تو اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یا پھر یہ کہ اس کی اویلیبلیٹی نہیں ہوتی نمبر دو دل بھی چاہتا ہے نیت ارادہ ہے لیکن ملتا نہیں یا یہ نہیں پتا ہوتا کہ کونسا مسواق کیا فائدہ رکھتا اور کونسا ہمیں سوٹ کرتا ہے جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس میں دو تین کام ہمیں کرنے ہیں پرکٹیکلی ایک تو یہ ہے کہ بالکل کوئی جھجک نہیں کوئی شرم نہیں کچھ نہیں مسواق کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کیونکہ بعض مسواق آسان ہوتے ہیں استعمال کرنے جن میں زیتون کا یا نیم کا جو مسواق ہوتا ہے it's very easy بہت جلدی اس کا آگے وہ برش بن جاتا ہے اور انسان بہت آسانی سے کر جائے اسی طرح عام طور پر جو پیلو کا مسواق ہے وہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواق کیا کرتے تھے کہ ساری جو آپ کی علاشہ ہیں وہ آپ کی زبان یہ ٹنگ کے پچھلے حصے پر چلی جاتی ہیں وہاں جم جاتی تو جب آپ اس کو کلین کر دیتے ہیں تو آپ میدے کی بہت ساری امراض سے خود بخود نجات پا جاتے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواق کرتے تھے تو اعع کی آواز آتی تھی یعنی وہ اتنا آگے تک کرتے تھے کہ جیسے تھرو آپ کرنے لگے ہوں اور آپ کو پتہ ہے ہمیں سب سے ہارڈ ہارڈسٹ مسواق یوز کرتی ہوں اور وہ تمبر کی مسواق ہے میں مری سے یا اب تبات سے خاص طور پر مغواتی ہوں جو بھی کوئی وہاں سے آنے والا ہوں تو میری ریکویسٹ ہوتی ہے پچھلے دنوں میں کینیڈا کریئی تھی میں نے کینیڈا تک وہی مسواق مغواتی ہے کیونکہ مری اس کے علاوہ کسی اور میں لطفی نہیں آتا وہ سب سے سخت مسواق ہے اور آخر تک وہ کڑوی رہتی ہے بعض مسواق ہوتے ہیں شروع میں وہ نر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے لیکن جب سے میں نے وہ شروع کی الحمدللہ الحمدللہ دعوتوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ہوتا ہے کہ کوئی درد یا کسی قسم کی کوئی کھچاؤ یا کچھ الحمدللہ ملکہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا سب سے پہلے نرم ترین مسواق اگر آپ شروع کریں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اور آپ کو عادت پڑ جائے گی once آپ use to ہو جائیں گے تو پھر کسی بھی قسم کا مسواق آپ use کر سکیں گے سب سے نرم اور سب سے آسان اور سب سے زیادہ جس کا آگے برش بن جاتا ہے زیتون کا مسواق ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی بھگو دیں پیچھے سے اثر پہنچا دیتا اس کو اتنا زیادہ دیر نہیں آپ بھگویں کہ جس سے یہ بالکل ہی گل کے اتر جائے یا ٹوٹنے لگے کیونکہ اگر آپ زیادہ بھگویں گے تو آپ کرنے لگیں گے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ٹوٹنے لگ جائے گا مسواق اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑی دیر اگر اگلی سائٹ بھی پانچ منٹ صرف بھگو دیں تو اس کے بعد آپ دانس سے چبانا شروع کریں جب آپ چبانے لگیں گے تو اس سے آپ کے ویسے بھی دانتوں کی جو ہڈی ہے وہ مضبوط ہوگی اور چباتے ہوئے آپ اگر یہ فاہر کا چھلکا اس کو تھوڑا سا دانت سے ہی چھیل دیں چوری سے یہ کسی اور چیز سے اس کو نہ چھیلیں کیونکہ یہ ویسے ہی بہت نرم ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دائیں بائیں کرنا شروع کریں اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ نرم ہو جائے تو پھر نرم حصہ جو بالوں کی طرح نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ زبان پر استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے یعنی جو آپ کو طہارت و نظافت کا احساس ہوگا مسواق کے بعد وہ کسی بھی اور چیز کے ساتھ ہوتا ہی نہیں اس وقت جو مجھے آپ سے مطلوب ہے وہ یہ کہ اپنے اوپر اس سنت کو لازم کر لیں اور اس کورس میں جو تربیتی کورس ہے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ جن سنتوں سے ہم اب تک عراض برتے ہیں ان سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں کیونکہ یہ صرف علم کی کلاس نہیں ہے اس میں کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے وہ کرتے چلے جانا ہے جو لکھا ہوا سیدھا سیدھا مسواق کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ والعزیز آپ واقعی دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ دیکھیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کی نماز میں خشو اور پھر اتمنانِ قلب ہے وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا اور سب سے بڑا فائدہ کہ سنت پر عمل کا عجر ملے گا وضو کا بیان نین سے جاک کر پہلے ہاتھ دھویں صبح جب پہلے آپ آشو میں پہنچے تو ہاتھ دھویں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سْتَيْقَزَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَدُوئِهِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ جب تم نین سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برطن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو تین بار نہ دھولو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے مطلب یہ ہے کہ نین سے جاگ کر ہاتھ پہنچو تک تین بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برطن میں ڈالنا چاہیے ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلی دھو گئے ہوں اب تو خیر ٹیپ کا طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے لوگ کے پاس مرگ بھی نہیں ہوتے تھے اور لوٹوں کا بھی اس طرح رواج نہیں تھا تو عموماً کیا ہوتا تھا برطن کے اندر سے جیسے ابھی دہات میں بعض اوقات برطن کے اندر سے ہاتھ ڈال کے لپس سے پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے نین سے جاگ کر تین بار ناک جھاڑیں اب یہ بھی سنت ہے بعض لوگ دیکھا گیا وہ صرف پانی ڈال لیتے ہیں جھاڑتے نہیں ناک کو سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نین سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر تین بار ناک جھاڑو کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ساری غلاستیں جو ہیں ہوا کی یا پولوشن کی وہ سانس لیتے وقت ناک میں ہی جمع ہوتی تو اگر آپ ناک جھاڑیں گے تو وہ سب کچھ ساف ہو جائے گا اور اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جیسے دائیں پہلے جھاڑ رہے ہیں تو دائیں کے اوپر آپ انگوٹہ اگر رکھ لیں تو پورے کا پورا جو ہے وہ پہلے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے اور پھر دونوں طرف سے برابر تو اس سے آپ دیکھیں کہ کان اور ناک اور یہ ساہ پورے سائنسز ہر چیز کھل جائے گی آپ کی یعنی پیچھے تک آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے کیونکہ جب ہم دونوں طرف سے کٹھا ہی جھاڑ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں صفائی ہوتی مسنون وضو کی مکمل ترتیب وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے الرحمن الرحیم کی الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے کنگی کرنے تہارت کرنے اور غرص تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے یہ عادت بھی ہمیں ڈالنی ہے کیا ہر کام دائیں جانب سے پھر دونوں ہاتھ پہنچو تک تین بار دھوئیں ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں یعنی صرف اوپر سے نہیں دھوئیں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں انگلیوں میں انگلی ڈال کر پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں یہ عمل تین دفعہ کریں پھر تین بار مو دھوئیں یعنی چہرہ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے ڈاڑی کا خلال کریں پھر دائیں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں پھر بائیں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں الو کو کہتے ہیں کوہنی اور یہ جو ہڑی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں پھر سر کا مسا کریں دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں یعنی جہاں تک بالوں کی لڑے ہیں پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسا شروع کیا تھا یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے علجنے کا ڈار ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آستہ اس طرح سکنے ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں آپ نے سر کا ایک دفعہ مسا کیا سر کا مسا تین بار نہیں ایک بار لیکن پورے سر کا مسا پھر کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹوں کے ساتھ مسا کریں کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹوں کے ساتھ مسا کریں انگوٹے پیچھیں اور شہادت کی انگلی سراخوں کے اندر پھر دائیedar پاؤں تخنوں تک تین بار دھوئیں اور بائی پاؤں بھی ٹخنوں تک تین بار دھوئیں یعنی اگر آپ ٹیپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو اس کو تین دفعہ پاؤں کو ہلالے اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو تین فلو ڈالیں جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں چھوٹی انگلی مستورت بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مساہ کر لے اور ارد گرد کو دھولے یعنی مثلا بازو پر اگر پٹی بندی ہوئی ہے تو جتنا حصہ پٹی کا ہے اس کو تو مساہ کر لے اور باقی اسے کو دھولیں اگر ٹیپ کے نیچے لے جانا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے پانی ڈال کے اس کو دھولیا جائے پٹی نہ بھی بندی ہو تو بھی مساہ کر لیں اس میں آپ دیکھئے جو فرق آپ کو لگا ہوگا کہ ایک ہی چلو سے آدھے میں کلی اور آدھا ناک میں پانی ڈالنا اتنا پانی کو بچایا گیا ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو دعود امام نووی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے امام نووی اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوح کا طریقہ چلو سے آدھا پانی موہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے یعنی یہ افضل طریقہ ہے اور دوسری روایت جہاں وہ ضعیف ہے ٹھیک ہے یعنی ایک چلو سے آدھا کلی اور آدھا ناک میں ڈالنا جو ہے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے اور جو دوسری حدیث ہے جس میں الگ الگ کرنا ہے وہ ضعیف روایت ہے ایک بات جس کا مجھے سخت خوف اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ آج سے گھر میں مفتی بن جائیں گے اور جا کے سب کے وضوح غلط قرار دیں گے کیا ایسا ہی کریں گے لیکن مجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ ایسے کریں گے ہاں دیکھئے آپ فقہ اسلامی پڑھ رہے ہیں یہ جان رہے ہیں کہ فقہ کی اصل بنیاد قرآن اور سنت اور سنت میں صحیح حدیث ہے اور پریفرنس ہماری صحیح حدیث پر ہے اور پھر سارے زخیرے کو کھنگال کر جو چیزیں صحیح کے درجے پر پوری اتر رہی ہیں ان کو ان کو اختیار کرنا ہے اب یہ آپ تو ایک پروسس سے گزر کر آپ ایک چیز کو لے رہے ہیں ڈھونڈ کے سب جان کے پھر آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں یہ لے سکتیم لیکن جنہوں نے یہ سب جانا نہیں پڑھا نہیں ان پر آپ مسلط تو نہیں کر سکتے نا کچھ ہاں بتا سکتے اور بتانے کے لیے آپ کتاب پھر سامنے رکھئے زبانی باتیں نہیں کیجئے اور لوگوں کے وضو غلط قرار نہیں دیجئے اس سے بھی بچئے کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر صحیح حدیث کے انتخاب کر کے بہتر وضو کیا ہے تو دوسرے کا غلط نہیں ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ وہ نماز پڑھتا رہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا ترضی عمل اس کو نماز سے ہی بھگا دے یہ زیادہ اہم نقطہ ہے سیکھنے کا بنسبت افضل اور بہترین چیزیں سیکھنے کے اور ایسے لوگوں کو بھی آرام سے بتا سکتے ہیں جو خود سننے کے سمجھنے کے طلبگار ہوں اور پس بلا وجہ کسی کے بھی پیچھے نہیں اب دیکھئے کہ میں نے یہ کتاب آپ کے سامنے کیوں رکھی تاکہ دلائل آپ کے سامنے ہو اور اگر آپ کو میں دلائل کے بغیر خود اپنے حکم کے طور پر سناتی تو شاید آپ کے لئے بھی قبول کرنا آسان نہ ہوتا چلیے آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے یعنی سر کا مسا جو قرآن میں آتا ہے نا پمسہ بروسکم تو کان بھی سر کا حصہ ہے یعنی اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دلیل دی ہے کہ کان سر کا حصہ ہے یعنی کانوں کا تعلق سر سے ہے اسے ابن جوزی وغیرہ نے صحیح کہا ہے یعنی اس حدیث کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لئے نئے پانی کی ضرورت نہیں یعنی مسا کرتے وقت وہ سر ہی کے مسے میں شامل ہے کانوں کے مسا کے لئے نئے پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر نے شاز کہا ہے شاز کیا ہوتا ہے انیوجل انوکھی رائے جو جمہور سے ہٹ کر ہو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسا کے بارے میں قطعن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے گردن کے الگ مسا کے بارے میں قطعن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے گردن کے مسا کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے بالاتفاق ٹھیک ہے اچھا اب آپ جب وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے